بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتا ایسے علاقے میں اس کے آمار کی وجہ سے اسے سڑکوں پر بھیک مانگنے والا ہر بیکاری جانتا تھا ہر وہ انسان جانتا تھا جس کی مجبوری میں وہ اس کے کام آئی تھی اور ایک ایسے وقت میں کام آئی تھی جب اس انسان کے پاس اور کوئی وسیرہ نہیں ہوتا تھا ایک دن جب اس نے کسی سوڈانی مسلمان کے ساتھ کوئی بھلائی کی اور شکریہ کے جواب میں یہی فقرہ دھورایا کہ مسلمانوں کی نبی کی سنت ہے اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو مسلمانوں کے نبی کا شکریہ ادا کرو تو سوڈانی مسلمان بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم کو یہ بات کس نے سکھائی تو اس نے ایک واقعہ سنایا آغاز جوانی میں ایک پس ماندہ علاقے میں رہتی تھی جس امارت میں میں رہتی تھی وہاں چند ایک مسلمان تھے ایک پاکستانی مسلمان بھی تھا جو انتہائی مذہبی تھا باقیوں کی طرح وہ کبھی بھی میرے ساتھ زیادہ قریب نہیں ہوا تھا میں نے اپنے انداز میں اسے دعوتِ گناہ بھی دی تھی لیکن اس نے رد کر دی میرے اندر اس کے لئے نفرت کا ایک جذبہ سا بن گیا تھا اور میں اسے کسی نہ کسی طرح تنگ کرنا چاہتی تھی مختلف مواقعوں پر کرتی بھی رہتی تھی یہاں تک کہ اس پاکستانی نے نماز کس وقت بقاعدہ ازان دینا شروع کر دی تھی میں نے ایک دو بار اسے منع کیا تو اس نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں میری آواز میرے کمرے تک محدود رہے لیکن کبھی کھڑکی کھولی ہونے کی وجہ سے باہر گیلری میں چلی جاتی ہے میں اس کے لئے معافی چاہتا ہوں میں نے اسے کہا کہ تمہیں معافی ایک ہی صورت میں مل سکتی ہے کہ تم ازان نہ دیا کرو لیکن اس نے میری بات نہیں مانی میں نے ایک دو بار اس کی ازان ریکارڈ کی اور پھر پولیس میں اس کی کمپلین کر دی اور بتایا کہ اس وجہ سے میں تنگ ہوتی ہوں میرے سکون میں خلل آتا ہے اسے منع کیا جائے پولیس نے اس پاکستانی کو وارننگ دی لیکن پھر بھی باز نہ آیا البتہ اب مجھے اس کی گیلری مواز سنائی نہ دی لیکن پولیس کی وارننگ پر میری تسلیلہ ہوئی تو میں نے اس کی دوبارہ کمپلین کی اب کی بار میری کمپلین پر ایکشن لیا گیا اور اسے پولیس ٹیشن بلائیا گیا تقریباً اسے پوری رات کے لیے پولیس ٹیشن میں پابند رکھا گیا صبح جب وہ قانونی معاملہ سفارے ہو کر اپنے گھر واپس آیا تو میں اس سے برلنگ کے سامنے سڑک کے کنارے اوندھے مو لٹی ہوئی ملی اس نے بجائے گھر جانے کے فوراں مطالقہ ادارے کو اطلاع دی مجھے ایمبولیس میں ڈلوایا اور ہسپتال لے کر آیا کیونکہ ایک امارت میں رہنے کی وجہ سے وہ میرے حالات سے اچھی طرح واقف تھا اسے پتہ تھا کہ میرا ایک معصوم بچہ بھی ہے اور میرا بائی فرنڈ مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے اس لئے مجھے ہسپتال پچھانے کے بعد وہ واپس آیا آ کر میرے بچے کا پیمبر بدلا اس کے خوراک کا انتظام کیا میرا بچہ اپنی کسی کولی کو خاتون کے حوالے کیا اور خود میرے پاس واپس ہسپتال پہنچ گیا جب میں ہوش میں آئی اور اسے اپنے سامنے پایا تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکہ لگا وہ یہاں کیسے مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتی میری کنفیوجن کو دور کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ مجھے کس طرح اور روڑ سے اٹھا کر ہسپتال پہنچانے والا انسان یہی ہے پھر وہ میرے پاس تب تک وہاں رہا جب تک میں مقمل صحتیاب نہ ہو گئی میرے بچے کے مطالق اس نے بتایا کہ وہ میرے بچے کو ایک ذمہ دار خاتون کی حوالے کر کے آیا ہے جب میں صحتیاب ہو گئی تو وہ میرے ساتھ میرے گھر تک آیا لیکن میری دعوت دینے کے باوجود میرے کمرے میں نہ آیا میں اس پاکستانی کے اس عمل سے بہت متاثر ہوئی میرے دل میں بار بار یہ سوال آتا رہا کہ میرے اتنے برے روئی کے باوجود اس نے میرے ساتھ اتنی اچھائی کیوں کی یہاں تک کہ میں یہ سوال کیے بغیر نہ رہ سکی اور اس سے یہ سوال ایک موقع پر پوچھ لیا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ میرا فرض تھا میرے نبی کی سنت ہیں آپ میری پڑوسی ہیں اور میں آپ کے بارے میں جواب دا ہوں میں اس پاکستانی کی بات سے بہت متاثر ہوئی اس لئے مجھے جہاں بھی کسی اس ساتھ بھلائی کرنے کا موقع ملتا ہے میں اس کے ساتھ بھلائی کرتی ہوں یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کبھی زندگی میں برا کیا تھا میں نے ڈھونڈ کر ان کے ساتھ بھلائی کی ہے اور میری بھلائی کے بدلے میں جب بھی مجھے کوئی شکریہ کہتا تو میں اس کو یہ ضرور بتاتی ہوں کہ شکریہ پر میرا کوئی حق نہیں بلکہ مسلمانوں کی نبی کی سنت ہے سوڈانی بتاتا ہے کہ میں اس عورت کی بات سنکا حیران رہ گیا اور میرے دل میں یہ حصلت جاگی کاش میں اس پاکستانی مسلمان سے مل سکو جس کے عمال کو دیکھ کر غیر مسلم خاتون بھی اتنی متاثر ہے کہ وہ بھی نبی کی سنت پر چلنے لگی ہے مگر چاہ کر بھی میں اس پاکستانی مسلمان سے نہیں مل سکا اگر زندگی رہی تو میری تلاش جاری ہے میں ضرور ملوں گا میں ضرور ملوں گا